آج کے دور میں ہمارے پاس معلومات اور پیغامات کا ایک حجوم ہے جو سیلاب کی طرح ہر جگہ پھیلتا چلا جا رہا ہے محض ایک لکھ پر دنیا جہان کی معلومات آپ کے سامنے بکھری پڑی ہیں ہم اس حجوم میں اس قدر علج گئے ہیں کہ ہماری اقتدار ہمارا علم اور ہماری تخلیقی صلاحیتیں بلکل ختم ہوتی جا رہی ہیں ہماری نوجوان نظر اسی وجہ سے اپنی زندگی کے مقاصد بھولتی جا رہی ہے ایک ہی گھر میں رہنے والے افراد دوسرے گھر کے بلکہ گھر کے دوسرے افراد کی خبر تک نہیں رکھ پاتے لیکن ساتھ سمندر پار بیٹھے دوستوں اور واقف کاروں کو پیغامات بیشنا ضروری سمجھتے ہیں اسی طرح اگر سیاست اور کسی شخص کے حوالے سے کوئی معلومات حاصل کرنی ہے تو آپ گوگل یا کروم یا انٹرنیٹ کے حوالے سے کسی بھی ویب سائٹ پہ جا کر ان کے بارے میں کلک کریں تو تمام معلومات ان کے زندگی کا تمام حوال آپ کے سامنے بیان ہو جاتا ہے اور سامنے آ جاتا ہے یہاں میں جس ہستی کے بارے میں بلکہ جس شخص کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہیں اس کے نام سے آپ لوگ بھی بہت خوبی واقف ہیں ان کا نام ہے سحیل ورائچ وہ ایک مشہور صحافی اور نامور صحافی ہیں جیو نیوز ٹی وی چینل پر اپنے مشہور پروگرام ایک دن جیو کے ساتھ کی بدولت بہت زیادہ معروف ہوئے ان کی تصنیف کی فیرست یہ ہے کہ جناب سحیل ورائچ کی تازہ ترین تصنیف کی فیرست میں ایک اور کتاب کا اندراج ہو گیا ہے جس کا نام ہے یہ کمپنی نہیں چلے گی یہ کتاب بوکس ٹرولز کی زینت بھی بنی تھی تاہم اطلاعات کے مطابق مبنہ طور پر اسے پہلے ہی روز پاکستان کی کچھ ریاستی اداروں کی جانت پر اطراز کے بعد دکانوں سے ہٹوا دیا گیا ہے یہ کمپنی نہیں چلے گی یہ نامی کتاب سحیل ورائچ کے مختلف اخبارات میں شائع ہونے والے کولمز کا مجموعہ تھی اس کتاب کو دکانوں سے ہٹانے کی وجہ کیا بنی اس پر سحیل ورائچ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں اس کتاب میں جو مواد ہے وہ پہلے سے شائع شدہ کولمز ہے البتہ مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کے سروق پر کچھ حقوں کو اطراز ہوا ہے گزشتہ روج مجھ سے بھی رابطہ کیا گیا کہ اس کے سروق پر جو کارٹون ہے وہ وزیراعظم کے وقار میں کمی لاتا ہے تو کیا آپ وزیراعظم سے اس قدر نفرت کرتے ہیں جس کا اظہار آپ نے اس کارٹون کی شکل میں بتایا ان کا کہنا تھا کہ یہ کارٹون تو لائٹ موڈ میں بنایا جاتے ہیں اور کارٹون ہمیشہ لائٹ انداز میں دیکھے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود جب رات دیر گئے میرے بہت سے ساتھیوں اور میرے گروپ کے بہت زیادہ اسرار مطلب میرے گروپ نے بہت زیادہ اسرار کیا تو ہم نے ٹویٹر سے اسے بھی ہٹا دیا یعنی یہ کتاب اب ٹویٹر پر بھی موجود نہیں اب ہم اس کتاب کا سروق تبدیل کریں گے سہیل ورائچ کا مزید کہنا تھا کہ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے حضب اطلاف بھی اس طرح کی باتیں کرتی رہی ہے کہ وزیعظم کو کھلی چھٹی ہے سب ایک ہی پیچ پر ہیں تو یہ کارٹونی سی سیاکو سباب میں تھا لیکن اگر ملکی اداروں کو اس پر اطراز ہوگا تو اس کو تبدیل کر لیں گے ملکی اداروں کو اطراز کرنا تو بنتا ہے کیونکہ کارٹون کو دیکھتے ہوئے انہیں عمران حان کا مجسمہ نظر آتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سہیل ورائچ کا عمران حان سے اتنی نفرت تھی کہ انہوں نے کارٹون کے شکل میں اپنی نفرت کا اظہار کیا اس کے علاوہ سہیل ورائچ صاحب باقی سیاستانوں پر بھی تنقید کرتے رہے ہیں عمران حان کی حکومت کو گرا کر وہ کس حکومت کو لانا جاتے ہیں نواز شریف شبار شریف تو اب حکومت کرنے کے قابل نہیں رہے بلاول بھٹو اور مریم نواز اس قابل نہیں کہ انہیں اس حکومت کا حق دار ٹھرائے جائے سیاستانوں کے حوالے سے بات چلی تو سہیل ورائچ صاحب کا کہنا تھا کہ ہم کسی بھی سیاستان کے نہ تو مکمل طور پر حق میں ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی کے مکمل طور پر خلاف ہوتے ہیں ہم کسی ایک سیاستان کو بھی مکمل طور پر سپورٹ نہیں کر سکتے لیکن اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کے بارے میں سہیل ورائچ صاحب نے کوئی پوزیٹیو بات ابھی تک نہیں کی اور نہ ہی نواز شریف کے خلاف کوئی بات ان کے موہ سے نکلی ہے اگر وہ بات کرتے بھی ہیں تو آرمی کے خلاف سہیل ورائچ صاحب اپنی تمام طوانائی پاک آرمی کے خلاف بولنے میں گزار دیتے ہیں بلکہ لگا دیتے ہیں لیکن افسوس سہیل ورائچ صاحب کو اتنا نہیں پتا کہ پاک آرمی کے جوان اپنے سے دو گناہ بہارت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں اور پاکستان پر کوئی آنچ آنے سے پہلے خود کو اس کے سامنے پیش کرتے ہیں پاک آرمی کے کارناموں کی اگر میں گنتی شروع کروں تو وہ گنتی کبھی مکمل نہیں ہو سکتی پاک فوج کے کارناموں کو دیکھتے ہوئے تو ہر ولمہ ہر وقت انہیں سلام پیش کرنے کو دل کرتا ہے لیکن خیر سہیل ورائچ صاحب تو ان کے مکمل طور پر خلاف ہیں خیر بات ہو رہی تھی سہیل ورائچ صاحب کی کتاب یہ کمپنی نہیں چلی کے سر وقت پر تو اس کے بارے میں سہیل ورائچ صاحب کا کہنا تھا کہ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی قابل اعتراض چیز تھی یہ کتاب میرے ان کولمز کا مجموعہ ہے جو جنگیاں بی بی سی میں چھپتے رہے ہیں کولم تو پہلے ہی چھپ چکے ہیں انہیں سر وقت پر ہی اعتراض ہے سر وقت تو ہمیشہ ہلکے موڈ میں دیکھا جاتا ہے اس طرح مواد کے طور پر نہیں دیکھا جاتا اس سوال کے جواب میں کارٹن تو اس سے بھی زیادہ تنزیہ ہو جاتے ہیں تو خاص طور پر اس کتاب میں ہی کیوں مسئلہ ہوا ان کا کہنا تھا کہ میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں ظاہر مجھے تو کوئی وجہ نہیں لگتی ماس ویس کے کہ کسی نے گصہ نکالا ہے ان کا مزید کہنا تھا ایسا تو وہ کتاب چلنے بھی نہیں دیں گے مگر یہ بھی ضروری ہے کہ کتاب لوگوں تک پہنچ اس لئے بہتر ہے کہ اس پر کوئی اعتراض ہے تو اسے ٹھیک کر لیا جائے گا حال ہی میں پاکستان میں متعدی صحافیوں کے خلاف مقدمات درج کروائے گئے ہیں جن پر ریاستی آداروں کی مخالفت کے الزامات ہیں کیا سوہل ورائی صاحب کی کتاب پہ اعتراض آنا اسی سخت بڑھتا ہو کہ اس حسلے میں ایک کری نظر ہے یا ایک کری ہے اس سوال پر ورائی صاحب کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں اسے بھی اسی اعتراضر میں دیکھنا چاہیے مگر یہ غلط کر رہے ہیں اسے نہ تو حکومت کو کوئی فادہ ہوگا نہ ریاست کو نہ ریاست کو اور نہ ہی صحافت کو انہوں نے مزید کہا کہ صحافی نہ کسی کے مستقل طور پر خلاف ہوتے ہیں جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں اور نہ ہی کسی کے مستقل طور پر حمایتی ہوتے ہیں کیونکہ ہماری صحافت کا موضوع بلکہ موضوع کی بنیاد ہی یہ ہے اور مختلف ایشوز پر ہم کبھی کسی کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی کسی کی مخالفت مگر اس طرح دیکھنا کہ اگر کسی چیز یا بعد کی مخالفت ہے تو یہ ہمارا دشمن ہو گیا یہ غلط ہے اگر ہم صحافت میں کسی ایک کے بہت زیادہ قریب ہو کر اسے دوست بنا کر بات کریں اور ایک کے ٹوٹل ہی خلاف ہو کر بات کریں اور اسے اپنا دشمن سمجھ لیں تو پھر ہم کٹ چکے صحافت خیر اب دیکھنا یہ ہے یہ کمپنی کیسے چلے گی کا ٹائٹل چینج ہونے کے بعد یہ بکتی ہے بزاروں میں یا نہیں دوبارہ اپلوڈ ہوگی ٹوٹ پر یا نہیں ابھی فیل وقت تو یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ کمپنی بلکل نہیں چل رہی شکریہ